دانش بھائی کیسے رہنمائی کرتا ہے تو دانش بھائی پلیز ہمیں بتائیں کہ ایز اکریسٹین اکارڈنگ ٹو بائیبل خدا کیسے اپنے لوگ کی رہنمائی کرتا ہے جی سیسٹر سب سے پہلے ہم بائیبل مقدس میں سے ورس دیکھیں گے امسال کی کتاب چپٹر 3 ورس 6 بائیبل مقدس میں یوں لکھا ہے کہ اپنی سب براہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا ایک مسیحی ایماندار کے اندر فور ٹھنگز ہونی چاہیے خدا کی رہنمائی کے لیے جس طرح خدا ہماری رہنمائی کر سکتا ہے سب سے پہلی چیز ہمیں بائیبل مقدس کو پڑھنا چاہیے دوسری چیز ہمیں دعا کرنی چاہیے جس طرح بائیبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ بلا ناغہ دعا کرو دعا ایک ایسا پاورفل ویپن ہے جس سے ہم خدا کے ساتھ اپنا ریلیشنشپ سٹراؤن کر سکتے ہیں دعا کے لیے ہمارے پاس کوئی مقرر ٹائمنگ نہیں ہے ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم دعا کر سکتے ہیں دعا کا بسیکلی جو مطلب ہے وہ ہے خدا سے باتیں کرنا تو خدا سے باتیں ہم جب مرضی کر سکتے ہیں بلکل تو جو ہمارے پاس تیسری چیز ہے تیسری چیز ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمیں خدا کی حکموں پر عمل کرنا چاہیے خدا کی حکموں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں بائیول مقدس میں سے ورز ملتی ہے یہ ہونا کیا نا جھیل میں بائیول مقدس میں یوں لکھا ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو ہمیں خدا کی حکموں پر عمل کرنا چاہیے خدا کی فرما برداری کرنی چاہیے خدا کو اپنا شخصی نجات نہیندہ قبول کرنا چاہیے اور ہمارے پاس جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مسیحی ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھنی چاہیے مسیحی ایمانداروں کے ساتھ خدا کے کلام کی باتیں شیئر کرنا چاہیے اور اگر یہ چار چیزیں ہماری زندگی میں ہیں تو ہماری زندگی ایک خوشحال زندگی ہے ہماری زندگی میں کوئی مصیبت نہیں ہے اگر مصیبت ہے بھی تو جب خدا ہمارے ساتھ ہے خدا کی گائننس ہمارے ساتھ ہے تو کوئی بھی مشکل ہمارے پاس نہیں آتی خدا کا روح ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے جی خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے تو آج دانش بھائی نے ہمیں دعا کے بارے میں مسیحی لوگوں کے ساتھ ایمانداروں کے ساتھ رفاقت کرنے رکھنے کے بارے میں اور خدا کے حکموں پر عمل کرنے کے بارے میں سکھایا ہے اور ہمیں کتاب مقدس کو پڑھنا چاہیے اور خدا کی رہنمائی کو جانا چاہیے کہ ہم ایزے کرسچن مسیحی ہونے کے ناتے خدا ہماری رہنمائی کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو دانش بھائی آج کرسچن ٹاکس میں آ کر آپ کو کیسا لگا جی میں خدا ہماری رہنمائی کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ خدا ہماری رہنمائی کا موقع دیا تاکہ میں اپنا کلام مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر سکوں اور میں خریسٹین ٹاکس کے لئے دھوہ مانگتا ہوں کہ خدا ہم اس پلیٹ فارم کو ایسے ہی استعمال کرتا رہے آج کا کلام ہمارے لئے اور سننے مل اس مام بہن بھائیوں کے لئے باعث برکت ہو آمین